اب ہمارا پاورپونٹ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس پریزنٹیشن کے تمام سلائٹس پر میں نے مختلف طرح کے سلائٹ ٹرانزیشن ایفیکٹس اپلائی کیے ہیں اس کے علاوہ میں نے ان سلائٹس کے مختلف کنٹنگز پر کنٹنگٹ انیمیشن ایفیکٹس بھی اپلائی کیے ہیں اب میں آپ کو سلائٹ شو مینیو کے بارے میں بتاؤں گا جب میں سلائٹ شو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے تحت تمام کمانڈ یہاں پر قوک ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں تو آئیے میں آپ کو ان کمانڈز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں پلی فرم سٹارٹ کے کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کمانڈ پر کلک کروں گا تو میری سلائٹ شو فرسٹ سلائٹ سے شروع ہوگی چاہے میرا کوئی بھی سلائٹ ایکٹ رو ہو یعنی سلیکٹ ہو فور ایگزامپل میں اگر سلائٹ نمبر تری کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پلی فرم سٹارٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب میری سلائٹ شو فرسٹ سلائٹ سے شروع ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور پلی فرم کرنٹ سلائٹ کے کمانڈ سے مراد یہ ہے کہ جب میں اس کمانڈ پر کلک کروں گا تو میری سلائٹ شو اس سلائٹ سے شروع ہوگی جو ایکٹ رو ہو یعنی سلیکٹ ہو فور اگزامپل اگر میں سلائیڈ نمبر فور کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سلائیڈ نمبر فور ہے اگر میں play from current سلائیڈ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو پھر میری سلائیڈ شو سلائیڈ نمبر فور سے شروع ہوگی تو چلیئے اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میری جو سلائیڈ شو ہے یہ سلائیڈ نمبر فور سے شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں اسکیپ کی دوبارہ پریس کرتا ہوں جبکہ ان کمانڈ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو rehearse timing کے کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں rehearse timing کا کمانڈ ایک ایسا کمانڈ ہے جس کے تحت ہم اپنے سلائیڈ کی transition اور اپنے contents کی animation کے لیے timing کی sitting کر سکتے ہیں یعنی اس کمانڈ کے تحت ہم یہ sitting کر سکتے ہیں کہ میرا ایک سلائیڈ دوسرے سلائیڈ کو کتنے سکنڈ کے بعد transit کرے اور میرے contents کتنی duration کے بعد animate کریں ٹھیک ہے تو چلیئے اس کمانڈ کو سیکھتے ہیں میں اس کے لیے سلائیڈ نمبر ون کو select کرتا ہوں rehearse timing کے کمانڈ پر click کرتا ہوں اب اس کو میں تو رسپ پاؤس کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ time display ہو رہا ہے جو میں اپنے سلائیڈ کی transition اور اپنے contents کی animation کے لیے set کر سکتا ہوں اور یہاں پر presenter اپنے لیے کوئی additional note 8 کر سکتا ہے یعنی پھر جب presenter اپنا presentation دے گا تو اس کے سامنے تو یہ notes display ہوں گے لیکن presentation میں یہ notes display نہیں ہوں گے تو اسی طرح presenter کو اپنا presentation دینے میں آسانی رہتی ہے for example میں سلائیڈ نمبر ون پر اپنے لیے یہ additional note 8 کرتا ہوں ٹھیک ہے this is the first slide ٹھیک ہے اب میں اس کو play کرتا ہوں اور اب میں اپنے content کی animation اور اپنے slide کی transition کے لیے timing کی setting کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو play کیا ٹھیک ہے اب میں اس پہ جب press کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 7 second کے بعد میرا یہ content animate کر کے appear ہوگا پھر 4 second کے بعد یہ content animate کر کے appear ہوگا اب کچھ سیکنڈ کے بعد یہ کنٹینٹ انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوگا پھر یہ کنٹینٹ انیمیٹ کر کے ڈسپیئر ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جتنا ٹائم لیپس ہو رہا ہے تو اسی کی مطابق اس کی سٹنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ٹونٹی فائف سیکنڈ کے بعد میرا یہ سلائٹ ٹرانزٹ کرے گا تو دا نیکس سلائٹ اب میں اس ٹائم کے مطابق اپنے کنٹینٹ کی انیمیشن اور سلائٹ کی ٹرانزیشن ایٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر سپوز اس کو فاؤس کرتا ہوں اور یہاں پر ایک اور نوٹ ایٹ کرتا ہوں this is the sequence slide for example it put forth the sequence of the presentation ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ play کرتا ہوں اور اب میں مزید کنٹینٹ کی انیمیشن اور سلائٹ کی ٹرانزیشن کیلئے ٹائمنٹ کی سٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنا ٹائم یہاں پر لیپس ہوگا for example اب دیکھیں یہاں پر پانچ سیکنڈ لیپس ہوگئے اب تین سیکنڈ لیپس ہوگئے تین سیکنڈ کے بعد یہ انیمیٹ کر کے ڈیسپیر ہوگا اب پانچ سیکنڈ لیپس ہوگئے اس کا مطلب ہے کہ پانچ سیکنڈ کے بعد یہ کنٹینٹ انیمیٹ کر کے ڈیسپیر ہوگا اور اسی طرح ایک منٹ کے بعد پھر ہم تیسرے سلائٹ میں موو کریں گے ٹرانزیٹ کریں گے تو اسی طرح میں یہاں پر نوٹ ایٹ کر سکتا ہوں اپنے ہر کنٹینٹ کے لیے اپنی ہر سلائٹ کے لیے اور یہاں سے میں ٹائمنگ کی سٹنگ کر سکتا ہوں تو چلیے تمام کنٹینٹ کی انیمیشن اور سلائٹ کی ٹرانزیشن کیلئے میں یہاں سے ٹائمنگ کی سٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں دو سکنڈ کے بعد یہ کنٹینٹ اپیر ہوگا پھر یہ اپیر ہوگا اب دو سکنڈ کے بعد پھر یہ کنٹینٹ اپیر ہوگا پھر یہ کنٹینٹ اپیر ہوگا پھر یہ کنٹینٹ اپیر ہوگا ٹھیک ہے اب تین سکنڈ کے بعد یہ اپیر ہوگا فور ایکزامپل اب میں نکسٹ کنٹینٹ کی اپیرنس کے لیے کچھ زیادہ ٹائم رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ہارڈ رکھا بھی سات آٹھ سیکنڈ گزر گئے اب میں انہیں کلک کیا تو اب یہ کنٹینڈ اتنے سیکنڈ کے بعد اپیئر ہوگا تو اسی طرح میں تمام کنٹینڈ کے لیے یہاں سے ٹائمنگ کی سٹنگ کر سکتا ہوں اور اگر میں نوٹ ایٹ کرنا چاہو تو میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتاتا چلو فور اگزامپل اگر میں اس سلائٹ کیلئے ایک نوٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو پاوز کروں گا اور یہاں پر میں کوئی بھی نوٹ انسٹ کر سکتا ہوں فور اگزامپل دس از گرافک سلائٹ فور اگزامپل آپ کسی طرح کا بھئی ایڈیشنل نوٹ ایٹ کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں مزید اس کی سٹنگ کرتا ہوں اب یہ کنٹینڈ کی ڈیسپیرنس کے لیے ٹائمنگ کی سٹنگ ہو رہی ہے اب اگلہ سلائٹ ٹرانزٹ کرے گا دو منٹ کے بعد یعنی دو منٹ ٹلیپس ہو گئے اب اس سلائٹ کے کنٹینڈ اسی ٹائمنگ کے مطابق جو ہے وہ انیمیٹ کر کے اپیر ہوں گے آپ جلدی جلدی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے ٹائمنگ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اگلے سلائٹ میں ہم نے ٹرانزٹ کیا اب یہ کنٹینڈ اتنے سکنڈ کے بعد انیمیٹ کر کے اپیر ہوں گے اب یہ کنٹینڈ اتنے سکنڈ کے بعد انیمیٹ کر کے اپیر ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ کتیس بتیس تینتیس چونتیس پینتیس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ڈیسپیر ہو رہا ہے اتنے اتنے سیکنڈز کے بعد ٹھیک ہے اب اگلے سلائیڈ میں میں نے ٹرانزٹ کیا تو یہ اس کی سٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے آپ ان کو خود پریکٹس کریں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یعنی اگر آپ مائکروسوپ فارپوائنٹ پر کمپلیٹ کمانڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں اور ان کو سمجھے اور ان کو پریکٹس کریں ٹھیک ہے اب میں اس کو فائنالائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اب میں آخری سلائیڈ میں آ گیا ہوں یعنی یہ سلائیڈ شو جو ہے یہ ریکمینڈیشن اس کا آخری سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ کنٹینٹ اسی ٹائمنگ کے مطابق جو ہے وہ انیمیٹ کر کے اپیئر ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ اسی ٹائمنگ کے مطابق ڈسپیئر ہوں گے جتنا ٹائم میں اس پہ لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور سپوز میں اس کو پوز کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک نوٹ ایٹ کرتا ہوں this is the end slide ٹھیک ہے تو اب میں اس کو سیو کرتا ہوں یعنی اب میرا جو پورا پریزنٹیشن ہے وہ اس کے لیے جو ٹائمنگ کی سٹنگ ہو گئی ہے وہ تین منٹ اور چوبیس سیکنڈ تو میں اس کو یس کرتا ہوں اب اس کی ٹائمنگ کی سٹنگ ہو گئی ہے اب میں آپ کو پریزنٹر ویو کے کماند کے بارے میں بتاؤں گا پریزنٹر ویو کے کماند کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کے تحت اپنے پریزنٹیشن کو پلے کرتے ہیں تو آپ کے پریزنٹیشن میں آپ نے ریئر سٹائمنگ کے کماند کے تحت جو آپ نے ایڈیشنل نوٹس ایٹ کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں گے لیکن آپ کے آڈینس کے سامنے ڈسپلے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے آڈینس کے سامنے صرف پریزنٹیشن ڈسپلے ہوگا تو اسی طرح آپ کو پریزنٹیشن دینے میں آسانی ہو رہتی ہے تو چلیے میں پریزنٹر ویو کے کماند پر کلک کرتا ہوں اب دیکھئے یہاں پر سلائیڈ نمبر ون کے لیے جو میں نے ایڈیشنل نوٹ ایٹ کیا تھا وہ یہاں پر اپیئر ہو رہا ہے جبکہ میرے سلائیڈ کے جو کنٹینٹس ہے وہ اسی ٹائمنگ کے مطابق انیم ایٹ کریں گے جو میں نے رہیئرس ٹائمنگ کے تحت سیٹ کیے ہیں جبکہ سلائیڈ بھی اسی ٹائمنگ کے مطابق ٹرانزٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائیڈ ٹرانزٹ کر رہا ہے کتنے سکنڈ کے بعد میں نے اس کی جو ہیوہ سٹ کیا تھا وہ ٹونٹی ایٹ سکنڈ کے بعد اب یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے تو اسی طرح باقی جو کنٹینٹس ہے وہ بھی اسی ٹائمنگ کے مطابق اپیئر اور ڈسپیئر ہوں گے اور جو سلائیڈ سے وہ ٹرانزٹ کریں گے جو میں نے رہیرس ٹائمنگ کے تحت سٹ کیے تھے اب آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ نوٹ اپیئر ہو رہے ہیں جو میں نے ایٹ کیے تھے ٹھیک ہے اب میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں تو پریزنٹر ویو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے تحت آپ نے جو نوٹ ایٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے تو ڈسپلے ہوں گے لیکن آپ کے پریزنٹر کے سامنے ڈسپلے نہیں ہوں گے اب میں آپ کو سٹ اپ سلائیڈ شو کے کماند کے بارے میں بتاتا ہوں جب میں اس کماند پر کلک کرتا ہوں تو مجھے اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی سٹنگ کے لیے مختلف آپشن فراہم کیے جاتے ہیں جو پہلا آپشن ہے وہ ہے پریزنٹر بائی سپیکر فل سکرین اگر میں اس آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میرے آڈینس کے سامنے فل سکرین کی صورت میں ڈسپلے ہوگا اگر میں براوز بائن انڈیویجول کے آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میرا پریزنٹیشن ونڈو کی صورت میں ڈسپلے ہوگا تو چلیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس آپشن کو سلیکٹ کیا اور آکے پہ کلک کیا اب میں اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میرا یہ پریزنٹیشن ونڈو کی صورت میں ڈسپلے ہو رہا ہے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سیٹ اپ سلائیڈ شو کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اور اگر میں براوز اٹا کیوسک کے آپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میرا جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وہ ایک کنٹینیو سلوپ میں پلے ہوتا رہے گا یعنی سٹارٹ سے اند تک جائے گا اند کے بعد پھر دوبارہ خود بخود یہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس آپشن کو ہم طور پر ہم اپنی پریزنٹیشن کو کسی مال کسی دپارٹمنٹل سٹور کسی آفیس یا کسی اور پبلک جگہ پر ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ اس آپشن کو بھی ضرور اپلائی کیا کریں ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ہم پریزنٹیڈ بھائی اسپیکر کے آپشن کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں اب ہم ان آپشنز کو دیکھتے ہیں اگر میں لوب کنٹینیو سلی انٹل اسکیپ کے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو پھر میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کنٹینیو سلوپ میں پلے ہوتا رہے گا جب تک میں اسکیپ کی پریس نہ کروں ٹھیک ہے یہ سٹارٹ سے انٹ تک جائے گا انٹ کے بعد پھر دوبارہ یہ سٹارٹ ہوگا پھر انٹ پہ جائے گا اور اسی طرح یہ کنٹینیو سلی لوب کرتا رہے گا اگر میں شو ویڈاوٹ نریشن کے کمانڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے پاور پوائنٹ کے مختلف سلائیڈز یا کنٹینٹ کے ساتھ کوئی وائس ریکارڈ کیا ہے تو وہ وائس پلے نہیں ہوگا اگر میں شو ویڈاوٹ انیمیشن کے اپشن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں نے اگر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں اپنے کنٹینٹ کیلئے مختلف طرح کی انیمیشن سیٹس کیے ہے تو وہ انیمیشن پلے نہیں ہوں گے چلیے ہم میں نے اس اپشن کو سلیکٹ کیا میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اب میں پلے فرم سٹارٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پلے ہو گیا اب دیکھیں کنٹینٹ انیمیٹ نہیں کر رہے صرف سلائٹ ٹرانزٹ کر رہے کیونکہ وہاں پر میں نے جو انیمیشن کا آپشن ہے اس کو میں نے ڈیسیبل کیا ہے ٹھیک ہے میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں دوبارہ میں نے سٹ اپ سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کیا ٹھیک ہے اب آپ اس آپشن کو بھی دیکھیں سلائٹس یعنی آپ کون کون سے سلائٹس کو پلے کرنا چاہتے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں اگر آپ آل کا آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پھر تمام سلائٹس پلے ہوں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صرف کچھ سلائٹس پلے ہو اور کچھ سلائٹس پلے نہ ہو تو پھر اس کی بھی آپ سٹنگ کر سکتے ہیں فور اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پریزنٹیشن ہے اس کے سلائٹ نمبر فائف سے نائن تک پلے ہو ٹھیک ہے تو فائف ٹو نائن میں نے سلیکٹ کیا میں نے اوکے پریس کیا ٹھیک ہے اب فور اگزمپل میں پلے فرم سٹارٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھئے میرا جو پریزنٹیشن ہے وہ سلائٹ نمبر فائف سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے you can see ٹھیک ہے میں نے اسکیپ کی پریس کیا دوبارہ میں نے سٹ اپ سلائٹ شو کے کمانڈ پر کلک کیا سپوز میں آپ پہ دوبارہ آل کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب اگر میں پلے فرم سٹارٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا تو میرا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فرس سلائٹ سے پلے ہوگا تو ان آپشن کو آپ ضرور پریکٹس کریں کیونکہ ان آپشن کے پلے کرنے کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور کمانڈ ہے ہائٹ سلائٹ فر ایگزامپل اگر میں سلائٹ نمبر تری کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ہائٹ سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب میرا یہ سلائٹ ہائٹ ہو گیا ہے اب اگر میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پلے کروں گا تو اس میں یہ سلائٹ نمبر تری پلے نہیں ہوگا اگر میں اس کو دوبارہ نہ ہائٹ کرنا چاہوں تو اسی سلائٹ کو میں سلیکٹ کروں گا اور دوبارہ ہائٹ سلائٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سلائٹ شروع ہو گیا تو امید ہے آپ اس کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے بارے میں مزید انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینکیو ویری مچ